میرا آپ سے سوال ہے یہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں کن کو دینا جائز ہے؟ پیشاور بھیکاریوں کا سوال کرنا مانگنا حرام ہے اور ان کو دینا بھی ناجائز ہے تو پیشاور بھیکاریوں کو صدقہ فطر ہو یا زکاة ہو یا عام رقم جو عام لوگ ان سے ہٹ کر بھی مدد کرتے ہیں تو پیشاور بھیکاریوں کو دینا جائز نہیں ہے اچھا یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا جیسے آج کل جاری مہینہ عیسائی کے مسلمان خیرات بھوت کرتے ہیں اس مہینے میں اب مسجد کے گیٹو پر ایسی فیملی ہوتی ہیں چھوٹوٹے بچے ان کے پاس ہیں گود میں بچہ ہے تب بڑی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے دل کی رحم جو اس کو ہم کہتے ہیں وہ آتا ہے کیا ایسے موقع میں کیا کرے آتا ہے؟ یعنی تقسیم کیسے ہوگی کہ واقعی یہ مستحق ہے نہیں ہے کیا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی اس کی بات سوٹتے ہیں تو یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی آپ کو جا بجا نظر آتا ہے اس کا چہرہ روزانہ ہی دروازے پر کھڑا ہے روزانہ کبھی اس بس میں چڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کبھی فلائنس ٹاپ پر کھڑا ہے کبھی بزار میں گھوم رہا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ اس آدمی نے اپنا بھیک مانگنے کا پیشہ بنا لیا ہے اور عام طور پر جو پیشہ اور بھیکاری ہوتے ہیں ان کے انداز ہی جدہ گانہ ہوتے ہیں ایک عام آدمی سمجھدار اس کو جج کر لیتا ہے کہ یہ ایک عام مانگنے والا نہیں ہے جس کو پہلی مرتبہ حاجت پڑی ہو اور یہ تو پیشہ اور بھیکاری لگتا ہے چونکہ ایک عام آدمی جب مانگے گا اولا اس کو شرم جھجک ہی اتنی ہوگی کہ اس سے مانگا نہیں جائے گا چونکہ پہلی پہلی مرتبہ اگر جس کو حاجت پڑی ہے تو ممکن ہے اس سے سوال ہی نہ کیا جائے وہ جو پیشہ اور بھیکاری ہوتے ہیں ان کے انداز پورے نپے طولے جملے اور وہ دعاوں پر دعائیں پورے نا کہ اللہ تعالی اس کی خیر تو اس کی خیر تو یہ پورے نپے طولے جملوں کا انداز بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں مانگا اس کو ضرورت اس طرف مجبور کر کے نہیں لائی بلکہ یہ پیشہ اور لگتا ہے تو جہاں انداز ایک ظن غالب اگر لگے کہ یہ پیشہور ہے تو اس کو نہ دیں اور آپ کو ایسا لگے کہ یہ پہلی مرتبہ اس کو ضرورت اور حاجت اس مقام پہ رہائی کہ لوگوں کے آگے اس نے ہاتھ پھیلائے ہیں تو ایسے مسلمان کو دے سکتے